السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہمارے چوتھے پارہ کا گیاروہ رکو چل رہا ہے اور سورہ علی امران ہماری جاری ہے سورہ علی امران کا بھی یہ آخری رکو ہے تو ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ اس زمین اور آسمان میں غور کرو تو اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی ہے اپنے اقل مند بندوں کو دعوت دے رہا ہے یعنی جو واقعے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور واقعے ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک تو مقصد حیات بھی بتاتا ہے کہ اے میرے بندے صرف آؤ کھاؤ اور مر جاؤ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی یہ ہے کہ جو میں نے بنایا ہے اس پہ غور کرو اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرو اپنے والدین کا نام روشن کرو اور تاک قیامت اپنے نام کو زندہ رکھو کاش ہم سمجھ سکیں اس مقصد کو کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے کیا صرف کھانا پینا اور مر جانا بس کیا صرف اپنے بارے میں سوچتے رہنا کیا صرف اپنے آرام اور اپنے سکون کے بارے میں سوچنا نہیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی ہے ایک بہت بڑے مقصد کے تحت اسی لئے ایسے ہی تو نہیں ہمیں نائب بنا دیا گیا ایسے ہی تو نہیں ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا گیا آخر کوئی تو مقصد ہے نا ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے ہم نے تو جانوروں کی زندگی اپنا رکھی ہے بس پیدا ہوئے کھائے پیئے شادی کی بچے پیدا کی اور مرگے بات ختم ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ پاک تو ہر جگہ بتا رہا ہے کہ اپنے اقل مند بندوں کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کاش ہم بھی اس کے اقل مند بندوں میں شامل ہو جائیں آج کام اپنا لیسن اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور ہماری بھی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے اور مقصد بھی ایک بہت بڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دماغ اللہ پاک نے بہت بڑا بنایا ہے ہمیں اللہ پاک نے پوری دنیا دے دی ہے کہ اس میں غور کرو تو اس کے مطابق ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے جتنی اللہ پاک نے عظمت ہمیں عطا کی ہے اس حساب سے ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم سوچیں اور اپنی عظمت کو محلوز خاطر رکھیں نہ کہ صرف اور صرف غرور اور تکبر کے لیے اس کو استعمال کریں بلکہ اپنے اندر آجزی پیدا کر کے اپنے حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مقصد کے پیچھے غور کریں تو اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فستجابا تقبول فرمالی لہم ان کے لیے ربهم ان کے پروردگار نے انی کہ میں لعدیعو زایہ نہیں کرتا عمل آمال عاملا کسی عمل کرنے والے کے من کم تم میں سے من ذاکر ان خواب مرد ہو او انثا یا عورت ہو بعدکم باز تمہارا ہے من بعد ان جز باز کے فاللذی تو جنہوں نے حاجرو ہجرت کی و اخرجو اور نکالے گے من دیارہم اپنے وطن سے و اوہو اور ستائے گے فی سبیلی میری راہ میں و قاتلو اور لڑے و قتلو اور مارے گے لاؤ کفرنہ تو ضرور میں مٹا دوں گا عنہم ان سے سجی آتہم ان کے گناہ و لا ادخلنہم اور ضرور داخل کروں گا انہیں جنات ان باغوں میں تجری بہتی ہیں من تختیہ ان کے نیچے الانہارو نہرے فوابا جزا ہے من عند اللہ اللہ کے ہام واللہ ورلہ تعالی اندہو اس کے پاس حسنو بہتر ہے ثواب ثواب یعنی اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ نے بتایا کہ میرے بندے کس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے مجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرمانا ہمارے گناہوں کو اور ہمیں پکڑ میں نہ لے لینا بلکہ جیسے تُو نے وعدہ کیا تھا ایسے ہی ہمیں معافی بھی اطاف فرمانا پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا اور جو ستائے گئے میرے لیے یعنی جو ایمان لانے کے بعد جن کو ستایا گیا اور پھر میرے ہی راہ میں لڑتے ہوئے جو مارے گئے تو میں ان کو بہت عجر عطا کروں گا جو نیک عمل کرنے والے ہیں میں کبھی ان کے نیک عمال ضائع نہیں کروں گا بلکہ ان کی اگر کچھ چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے تو اس کو معاف کر کے میں ان کے عمال کا بدلہ انہیں ضرور دوں گا اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا جہاں نہرے بے رہی ہیں اللہ پاک اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام بھی اطاق کیا جاتا ہے اور پھر اب ان پاک پازوں کبھی اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کہ جن کے عمال ضائع نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ یعنی میں مٹا دوں گا محف کر دوں گا ان کے گناہوں کو بھی اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے یہ آج کا لیسن یہاں تک ہی نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ